اوہ واہ 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 کیا اڑان ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اڑان ہے بہتی خوبصورت من کی کتاب سے تم میرا نام ہی مٹا دینا گن تو نہ تھا کوئی بھی اب گن میرے بھلا دینا مجھے آج کی ودا کا مر کے بھی رہتا انتظار میرے ساجن ہے اس پار برمن دادا بھی فلم انڈسٹری کا بھی ننگ ہے ایک بہت ہی سریلا رسیلا پنا ہے یہ جا رہا ہے ماجی دھیرے دھیرے اپنی کشتی کو کھیتا ہوا دن کو شروع کرتا ہوا نہ جانے اس کی کوئی منزل ہے بھی یا نہیں لیکن کھی رہا ہے کشتی کو چلتا چلا جا رہا ہے دھند چھائی ہے اور اس دھند کو چیٹا ہوا اپنی ہی دھن میں یہ ماجی انجان منزلوں کی طرف پڑھا جا رہا ہے اور مجھے یاد آ رہے ہیں برمن دادا مجھے آج کی ودا کا مر کے بھی رہتا انتظار میرے ساجن ہے اس پار کیا خوبصورت دشتی ہے ایک اڑان اور اوہ واہ 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 کیا اڑان ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اڑان ہے بہت ہی خوبصورت پول بہت جھوم رہے ہیں یہ اور میں نے پوچھا اس سے بھائی کیا سلسلہ ہے کیوں خوش ہے اتنا کہنے لگا کہ خوشی کے لیے اگر میں انتظار کرتا رہا تو ہمارے جائیں گے گلفام اسی پل ہنسلو اسی پل مشکرالو اور اسی پل گارو تو اس لیے گارا ہوں تو دیکھئے نا جھومتے پھولوں سے ایک سبق ملا مجھے تو ملا یہی ایک پل ہے کل انشت کل ہے کتنا خوبصورت پھول ہے اور ایک جنگل میں اگا ہوا ہے بات سمجھ آگئی بھائی چلتے ہیں تمہاری بات سمجھ گئے ہم بات سمجھ گئے اوہ زندگی تو جھوم لے ذرا کہہ رہی ہے تجھ سے یہ فضا سازے دل پہ کوئی گیت گا گا ہو 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 برمندادا کی دھن شکیل قضائنی صاحب کی الفاظ محمد رفی صاحب کی آواز سمندر کے کنارے آ کر میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ زندگی لہروں کا ریلا ہے کھیلا ہے جیون تو ایک میلا ہے دیکھتے کیا درشی ہے موسیقی موسیقی زندگی تو جھوم لے ترا کہہ رہی ہے تجھ سے یہ فضا آزے دل پہ کوئی گیتگاہ لہروں پہ لہر خلفت ہے جوان راتوں کی سہر چلے آؤ یہاں ستارے جھیل ملاتے ہیں تو آجاہ جاہاں سمندر کے کنارے آ کر جب دور تک دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سمندر ختم ہوتا ہے شتیج پہ لیکن سمیں نے سکھایا کہ شتیج ایک بھرم ہے اس سے آگے وہ جواب وہاں تک جاتے ہیں پھر اور بہت کچھ دیکھائی دیتا ہے سمندر کی اپنی الگ ہی رفتار ہے اور بسط ہے اس کی اپنی انچائی ہے اور اس انچائی کو دیکھ کر اور اس کی گہرائی کو دیکھ کر من چاہتا ہے کہ سمندر کے کنارے آ کر کے اوہ آہا ایک دور کی لہرائی اور ہلا گئی مجھے سمندر سے ساتھان بھی رہنا ہوتا ہے دیس اپٹیو ہوتا ہے ہنچ لیتا ہے یہ ناں ہنچ سے ساری زمین کے نیچے سے ریت نکلی جا رہی ہے اور زیادہ نکل گئی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ممکن ہے میری آنکھوں میں رہے کون جو مجھ سے کہے میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا جو آج کیا پیغام لائی ہے گھٹا اب میں نے جانا پیار کیا ہے تیری ظلفوں کی قسم کھینچ لیتی ہے ایک دم سے پاس پاس میں بچوں کا تو ڈر رہتا ہے ان کے حضروں کو کہ اگر کہیں اس میں وہ دور تک چلے گئے تو یہ لہریں کسی کے سگی نہیں ہیں ساتھ لے گئی تو بس پھر چھوڑتی نہیں ہے سی لیے میں بھی بڑا ساغ دان ہوں اور لفت لے رہا ہوں سمندر کے نارے یا یوں پہ یہ ساغ یا رکھتی نہیں ہے پول بہت جھوم رہے ہیں یہ اور میں نے پوچھا اس سے بھائی کیا سلسلہ ہے کیوں خوش ہے اتنا کہنے لگا کہ خوشی کے لیے اگر میں اندزار کرتا رہا تو ہمارے جائیں گے گلفام اسی پل ہنسلو اسی پل مسکرالو اور اسی پل گالو تو اس لیے گارا ہوں تو دیکھئے نا جھومتے پھولوں سے ایک سبق ملا مجھے تو ملا یہی ایک پل ہے کل انشت کل ہے کتنا خوبصورت پھول ہے اور ایک جنگل میں ہوگا ہوا ہے بات سمجھ آگئی بھائیا چلتے ہیں تمہاری بات سمجھ گئے ہم thank you میں ریٹائرمنٹ کے باد اور زیادہ ویسے پہلے بھی ٹی شرٹز زیادہ پہنتا ہوں یہ کمال کی ٹی شرٹ مجھے ملی یہ جو پینٹنگ ہے دیکھنے میں آپ کو معلومنی کیسے لگلی ہے یہ ہے سٹاری نائٹس اور یہ سٹاری نائٹس جو پینٹنگ ہے یہ کیسے کمال کے پینٹر کی پینٹنگ ہے دچ پینٹر وینسٹ وانگو وہ ایک ایسا انسان تھا کہ پچپن سے ہی عجیب سی دنیا میں رہتا تھا لوگ اسے سمجھ نہیں باتے اور دھیرے دھیرے اس کے مان سے ایک تناؤ انہیں ڈیپریشن کا روک لے لیا ایک بار اس نے اس سے بھی اپنا کان کاٹ لیا وینسٹ اور سنتیس پرسکیوں اور پوری کرتے کرتے وینسٹ اس دنیا سے رکھتے ہوئے اپنی موت سے ایک سال پہلے یہ پینٹنگ انہوں نے بنائی تھی جو اب جا کر کے جہاں بھی کہیں اریجنل اس میں ہے لاکھوں ڈاڑھر ہوگی وینسٹ وانگو 1853 سے 1890 تک ڈچ پینٹر اور یہ مجھے مل گئی ٹی شیٹ تو میں نے سوچا آج میں جیسے بات کرنے جا رہا ہوں بہت سے فلم کے لوگوں کے بارے میں فلم سمیتے ہیں ایسا سین اکثر ہی دکھائے جاتے ہیں تو وہ کون سے کلکار ہیں جن کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں کون سے لوگ جن کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا دیوانا پن ہے یا پھر میری دنیا میرے سپنے اور راج کپور کے تو نہ جانے کتنے سارے گی نہ جانے کتنے سارے گی راج کپور کے تو ایویل دیفنیٹلی پریفر کہ میں کچھ ایسے گیتوں کو لے کر کے چلوں جن گیتوں میں بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ہونے کے ساتھ میں اس میں رس بھی ہے اور اس میں رونک بھی ہے تو دیلیپ صاحب گوئے راج کپور کے تو نہ جانے کتنے سارے گیت دوست دوست نارا پیار پیار نارا راج کپور کے تو بہت سارے گیت اور دیوانا سپر میں ہے یہ بن جا رہا یہ پہلی پیڑی تھی مطلب اس سے پہلے بھی بہت ایکٹر ہوئے لیکن جن ایکٹرز کو میں نے بہت اچھی طرح سمجھا یہ وہ تھی اس کے بعد راج اندر کمار آگئے بہت کامیاد اس نے جانا ادھر آ اسی دور میں سنیلدت بھی آگئے اور سنیلدت صاحب کا کیا کہنا تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ایک ایکٹر ایسے تھے جنہیں نجنے کس طریقے سے لوگ ان سے بیہیو کر پائیں پہلے سوچنا پڑتا تھا راج کمار راج کمار تھے اپنے مند کے راج کمار تھے چاند آہیں بھرے گا یہ گیت ان کے اوپر پکچرائز ہے بہت ہی مدر گیت ہے اسی وقت میں لگ بھک شمی کپور آگئے تھے شمی کپور کی پہلی لگ بھک تیرہ چودہ فلم تو چلی نہیں اور پھر آئی تم سا نہیں دیکھا کامیابی کا کھمال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بار آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ایسا ہی کوئی شمی کپور کے ساتھ میں بھی ہوا تھا شمی کپور سنیلدت راج کمار راجندر کمار اس پیڑی کے بعد میں جو آگے کے لوگ دکھائی دیتے ہیں اس میں تین سٹرگلر ایک ہی وقت میں ہیں ایک ہے درم اندر جی پنجاب سے آئے تھے بڑی کامیابی حاصل کی اتنی کامیابی حاصل کی اور شروع کے دور کا ان کا گانا مجھ کو اس رات کی تنہائی میں آواز نہ دوں اور پھر منوش کمار منوش کمار شروع کے دور پہ اللہ جانے کیا ہوگا دے ابتدائش مجھے بہت ہی ہنڈسوم لگتے تھے اس فلم میں تو منوش کمار بہت ہی ہنڈسوم لگتے تھے اور اسی وقت میں ششی کپور او تیرے پیار کا ایک بہانہ تھسن ہم ایسے گیت ششی کپور پر پیٹریز ہوتے تھے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں کوئی خاص مقصد لے کر نہیں چل رہا ہوں کہ مجھے کوئی فلم انڈسٹری کے کسی خاص عنوان پر موضوع میں مطلب مجھے صرف یاد کرنا ہے فلم انڈسٹری کو سنگیتکار گیتکار گائر اتنے سارے لوگ جن کو ہم نے اتنے پرسوں میں دیکھا پردے پہ ان میں کچھ سے ملنے کا موقع بھی مجھے ملا اور اس کے بعد پھر ہم آگے چل کر کے ان گیتوں کے دیکھیں گے کہ اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے صرف یاد کرنا ہے ایک گزرے ہوئے ایک اس دور کو جو تھا اور پھر نہیں رہا میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں اداکاری ختم ہو گئے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کے بعد ایکٹرز نہیں آئے اور گروہ دت گروہ دت اپنے ڈھنکے انوکھے اور انوکھے اپنی نیا کے خود ہی تھے وہ کھوائی گروہ دت اور جو گیت ان پر پکچرائش تھے وہ تو سارے رفی صاحب کی ہوتے تھے لیکن بہت جلدی گروہ دت ایکٹر کی بجائے پروڈیوسر ڈائریکٹر بن گئے اور بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی میں یہ نہیں کہتا جیسا بھی کہہ کے ہٹھاؤں کہ میں کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوں یا کوئی کمال کا ایسا بک لکھ رہا ہوں نا نا میں صرف ان کو یاد کر رہا ہوں یہ میری زندگی کی اڑان جس نے مجھے فلموں سے آج تک ہے جوڑے رکھا تو میرا خیال ہے کہ ان گیتوں کو جہاں موقع لگے ہم گالیں یاد کر لیں اور ان کلاکاروں کا بھی دھنیواد کریں جنہوں نے ہماری زندگی میں اتنی رونک بھری رکھی کیا خیال ہے اس کے آگے کی جو اداکاری ہے سیونٹیز آتے آتے بہت تبدیلیاں ہو گئی تھی سکسٹیز میں بھی بہت نئے ایکٹرز آ گئے تھے لیکن میں تو ان کلاکاروں کو جن کا ذکر میں کر رہا ہوں انہیں بہت زیادہ یاد کرتا ہوں اور ایکلا چلو بہت جلدی سمجھ میں آ گیا تھا جو دیتور ڈاک شنے کے اوناش ہے تو بھی ایکلا چلو ایکلا چلو اور ایکلا چلو کا مطلب آپ اپنے ویڈیو بنائیے اس دور کو یاد کیجئے اور کچھ مطر تو واقعی میرے اتنے سگے ہیں پنج پیارے ہیں کہ کہتے ہیں بڑا اچھا بنا رہتے ہو آپ بہت اچھا کام کر لیتے ہو بھئی دیکھو عشیدی سی بات ہے مجھے جو کہنا ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ خوشی میری ہے میں تو چلتا رہتا ہوں بس اس طرح سے اس پرندے کی مانی عجیب قسم کے کلاکار ہماری فلم انڈسٹری میں ہوئے ہیں عجیب سے مطلب کہ کمال کے کلاکار ہستے مشکراتے کھل کلاتے ہمارے کشوردہ جب وہ سیڈ گیت گاتے تھے اداس گیت گاتے تھے کوئی سوچ نہیں سکتا تھے یہ وہی انسان ہے جو چھمرو گاتا ہے اور میں ان کے ان گیتوں کو بھی یاد کرتا ہوں نہ جانے عدیت میں کیا تھا میرے خوابوں کے محل میرے سپنوں کے نگر بیلیا جن کے لیے میں نے جیون کا زہر آج میں دھونڈوں کہاں کھو گئے جانے کدھر بیتے ہوئے دن وہ ہائے پیارے پلچھن کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن بیتے ہوئے دن وہ میرے پیارے پلچھن ایسے کیا جن راتوں کی اور نہیں ہے آج ایسی ہی رات آئی درسل وہ مانتے تھے اس بات کو کہ جیون ایک ڈگر ہے اور اس میں بنتی ہوں میں اس پتھ کا ہند نہیں جس کا آس میری ہے جس کی دشا آدھار میرے من کا ایسے سمدات کی چاہتے تھے لیکن کیشور داتوں کیشور دات تھے نا جو رومنٹی ہوتے تو کہتے تھے تُم سے کہنے والی اور بھی ہیں پیاری باتیں سامنے سب کے بولو کیسے کہ دوں ساری باتیں آج مگر بس اتنا ہی کرنا ہے اکرا تُم ہی تُلائی ہو جیون میں میرے پیار پیار اس جہاں کو دیکھ رہا ہوں ادھر جل ہے اور یہاں ہری ہری داس ہے سنسان سا ایک راستہ ہے اور مجھے یاد آ رہے ہیں کشور دا کے عدبت گیت شام ہوتے ہی ایک عجیب شیعہ اداسی ان کے دل میں آ جاتی تھی شام تنہائی کی ہے آئے گی منزل کیسے جو مجھے راحت دکھائے وہی تارا نہ رہا تو یہ اس طرح کے کلہ کارتے ہیں مکیش صاحب کے گیت رفی صاحب کے گیت حیمندہ کے گیت مننادہ کے گیت کلس صاحب کے گیت اور کشور دا ون اینڈ اونلی ون آف ایچس کائنڈ آئیے کچھ درشے میں دکھاؤں آپ کو ادھر ادھر کے کیونکہ جس جگہ میں اس وقت موجود ہوں وہ ایک ادھر جگہ ہے ہلکے ہلکے بادل بتا رہے ہیں کہ موسم میں پریورتن ہونے والا ہے اور اگر موسم میں پریورتن ہونے والا ہے تو یہ ہری ہری گھاس اور اوپر کالی گھٹا اور چاہے چاہتے ہوئے پرندے یعنی خوبصورت دور ہے یہ زندگی کا ایڈوینچر یہ زندگی ہے ڈرڈر کے کیا جینا اور ایڈوینچر کا مطلب کہ جہاں آپ کو لگے کہ وہاں آپ کا من ہے جانے کا جیسے راج کپور کس طرح سے جھیل کے اندر اپنی موٹر بورٹ چلاتے ہوئے جا رہے تھے اوہ محبوبا تیرے دل کے پاس ہی ہے میری منزل مقصود تیرے دل کے پاس ہی ہے میری منزل مقصود وہ کون سی محفل ہے جہاں تونہی موجود اوہ محفوبا میری دن لا 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 دیکھیں اس طور کے گیتوں میں یہی خود سرتی تھی سیچویشن کے مطابق اوٹری کی لیک میں موٹر بورٹ چلاتے ہوئے راج کپور اور وزنتی مالہ اور دیکھتے ہوئے راجندر کمار ان سٹوڈی لائن ہوتی تھی ڈائلوگز ہوتے تھے اداکاری ہوتی تھی اور اگر ایک گیت کو کسی سمندر میں جھیل میں یا کسی ندی میں کیا جانا ہے تو وہاں کیا جاتا تھا اس گیت کو یہ تھا وہ دور یہ تھے وہ لوگ ایسے تھے وہ کلاکار ارے واہ میں نے بات کی راج کپور کی اور اوٹی کی لے کی اور موٹر بوٹ کے اور لیجیے سامنے آگئی یہ موٹر بوٹ باہوں کے تجھے ہار میں پہناوں گا ایک دن سب دیکھتے رہ جائیں گے لے جاؤں گا ایک دن اوہ مہبوبا تیرے دل کے پاس ہی ہے میری منزل مقصود تیرے دل کے پاس ہی کیسے گیت بنتے تھے کیسے گیت گائے جاتے تھے اسی لئے تو اس دور کو بار بار یاد کرتا ہوں اور بس یہ یادوں کی برات ہے ایک بار شروع ہوئی تو پھر تھمتی نہیں یہ چلتی چل جاتی ہے اور منظر اور اس منظر میں آتی ہوئی کچھ شدید یاد ہے کمال ہے کمال یہ ہے کہ زندگی کتنے خوبصورت ہے کتنی خوبصورت ہے زندگی زرے زرے میں نور لکھ رہا ہے ذوک نظر چاہیے دیکھنے کے لئے اگر صرف ہری خاص تک کی ہی بات کریں تو یہ بھی کتنی خوبصورت ہے یہ بھی کتنی خوبصورت ہے آنکھ دھوکا ہے کیا بھروسہ ہے دوستو شک دوستی کا دشمن ہے اپنے دل میں اسے گھر بنانے نہ دو کل تڑپنا پڑے یاد میں جن کی رک لو روٹھ کر ان کو جانے نہ دو ایک بار چلے جاتے ہیں جو دن رات سبح و شان وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے اور رہ جاتے ہیں سنسان راستے مجھے کشوردہ کے گائے بہت سارے گیت پسند ہیں لیکن میں اس گیت کو سروتم مانتا ہوں آنند بکشی کا لکھا پنچم کی تھن اور راجش خانہ کی ایکٹنگ بھی اس میں جو کمال تھی اداکاری کیسے ہریالی کے بعد کھر ایک سنسان راستہ ملتا ہے یہ اس گیت میں جتایا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا پھر نہیں آتے پھر نہیں آتے اس لئے جتنی مستی زندگی میں کرنی ہے کر لو کیونکہ سب کچھ لیمٹیڈ ایڈیشن ہے ایک سمیں ہوتا ہے جب ساتھ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد زندگی چلتی رہتی ہے بہت خوبصورت دور سے گزرتی ہے اور ایک دن انسان گانے لگتا ہے ڈوبی جب دل کی کشتی سامنے تھے کنارے ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے ایک ٹولی ہے ان پرندوں کی مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی یہ اڑنا سیکھ رہے ہیں ابھی یہ اڑان لینے کی ستھکی میں نہیں ہے لیکن دیرے دیرے پنک کھل جائیں گے اور اڑان مل جائے گی ان پرندوں کو آزادی ہے یہ بھی بڑی بات ہے اور اسی لیے لیو ڈینجرسلی یہ ایک ٹولی ہے ان پرندوں کی مجھے تو ہر جگہ پہ جہاں میں جاتا ہوں کچھ دکھائی دیتا ہے اور وہ بیارتھ نہیں ہے اس میں کوئی ارث ضرور ہوتا ہے پنک کھلنے شروع ہوئے پنک کھلنے شروع ہوئے دونڈ رہے ہیں کچھ آبود آنا دونڈ رہے ہیں لگ رہا ہے ایسا آسما کا بدل دوگوہ رنگ ان گیتوں کے سنگ سنگ چھومتی ہوئی ہوایں یاد آتی ہوئی اس دور کی کچھ کہانیاں ایڈوینچر ہوتا تھا ہوتا تھا جنگی ہوئی پھر تھوڑا سمیں بدلہ سمیں بدلتا ہی ہے کیا موسم ہے اے دیوانے دل چل کہی دو نکل جائے کوئی ہوتا تھا پھر نگی ایسی موسیقی جھڑنی تھی وہ کہ میں آج یہاں پر آگیا ہوں اور دیکھئے دیکھئے دیکھوڑا 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 ہے اور ادھر چلتی ہوئی دیکھ کشتی ہے اور میں ان سب کو دیکھ کر بڑا پرسند ہو رہا ہوں اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں میری دونیاں میرے سپنے ملیں گے شائر دوانا سپر اور یہ موسم رسی ہمیں در ہے ہم مونا جائیں کہیں یہ بڑا خوبصورت رشع ہے منظر ہے اور یہاں آ کر مجھے مو لگ رہا ہے جیسے ایک الگ سی دنیا ہے لیکن اس کے پیچھے اصلی وجہ جیسا میں نے کہا نا کل شام ہم لوگوں نے اتنا گایا ایسے خوبصورت دیت پوری منڈلی ہماری جو تھی وہ سنگیت میں ڈھوگی ہوئی تھی تو میں نے سو جا کہ آج باہر نکل کے دور دراز کے علاقوں میں کریں جا کر زندگی کو خوشتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک بہت قریبی درشعہ دکھا دیتا ہوں اور یہ درشعہ دیکھئے یہ درشعہ دیکھئے اس میں آپ خود محسوس کریں گے کہ پرکرتی کتنی خوبصورت ہے اور پرکرتی کے اپنے ڈیفرنٹ آیام ہیں یہ دیکھئے ہری ہری غاس بہت ہی خوبصورت سا دن اور میں بینگلور سے بہت دور ایک خوبصورت علاقے میں گاتا اور گنگناتا ہوا کل تو ایسی محفل جمی سب نے ملکے گایا گنگنایا ایک دور کو یاد کرتے کرتے ہم سب کہیں سے کہیں چلے گئے اور آج میں آ گیا ایک خوبصورت جگہ پہ دکشن میں رہنے والے میرے دوست تو جانتے ہیں کہ یہ جگہ خوبصورت سی کونسی ہے دیکھئے تال میں کھلے ہوئے کمل بھی ہیں اور گجراج بھی ہیں یہ درشے کتنا خوبصورت ہے ہر دن میرے لیے ایک نئی خوشی ایک نئی امید ایک نئی جگہ لے کے آتا ہے یہ ہے وہ کمل جسے ہم ڈھونگتے رہتے ہیں میری دنیا میرے سپنے ملیں گے شاید یہی سہانہ سفر اور یہ موسم حسین ہمیں ڈر ہے ہم کھونا جائے کہیں آج جو گیت میں گا رہا ہوں گنگونا رہا ہوں ان کا کوئی کسی قسم کا اس میں کچھ موضوع مدعہ عنوان کچھ نہیں ہے اس وقت صرف زندگی اور ایک خوبصورت جگہ اس جگہ پہ آ کر ایک ہاتھ بھی کتنی خوبصورت ہے واقعی اور جہاں ہم آ کے پہنچے ہیں وہاں سے لاٹ کر جانا نہیں ممکن مگر مشکل ہے دنیا سے بھی ٹکرانا تیرے لیے ہم کچھ بھی سہیں گے تیرا درد اب درد میرا جیون کے دو پہلو ہے ہریالی اور راستہ سچ یہ ہے کہ پرکرتی اور سنگیت اگر زندگی کے ساتھ چلتے رہے تو زندگی زندہ بھی رہتی ہے تاویندہ بھی رہتی ہے اور ایک گنگناتا ہوا پرندہ بھی بن کے رہتی ہے زندگی خاموشیاں ہیں سرگوشیاں ہیں ایک الگ سی دنیا ہے اور یہاں آ کر کے مجھے کچھ گیت جو یاد آتے ہیں میں انہیں گاتا گنگناتا رہتا ہوں یہ مستیاں یہ بہار دل ہو چلا بے قرار دل ہو چلا بے قرار میں گرتا ہوں مجھے تھام لو بھیگے لبوں سے میرا نام لو ہمہ 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 کیا موسم ہے اے دیوانے دل چل کہیں دور نکل آئے دل کہہ رہا ہے ارے اتنی دور تو نکل آئے بھائی اور کتنی دور جاؤ گئے ابھی تو شروعات ہے آگے آگے دیکھئے ابتدائے عشق میں ہم ساری رات جاگے اللہ جانے کیا ہوگا آگے اگر شروعات اتنی خوبصورت ہے اس منظر کی اس جگہ کی اور آگے کیا کیا ہوگا یہ سب پرکرتی پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پہلے بھی زندگی میں جو کچھ حاصل ہوا وہ قدرت کی دین ہے میں ان مناظر میں آکھر کے دنیا کے کولا حل سے دور فار فارم دا میڈنگ کراؤڈ ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہوں اور اسی لیے ایسی جگہیں خوشتا رہتا ہوں میں بلکہ سوچتا ہوں کہ مجھے جگہیں خوش نہیں اور جگہیں جو مجھے خوشتی ہیں پھر میں اس کے بعد وہاں جا کر کے گیت گاتا ہوں کبھی کبھی کچھ عنوان رکھ دیتا ہوں پچھلے دنوں جیسے گائکوں کا ذکر کر رہا تھا پھر اس کے بعد سنگیتگاروں کا ذکر کر رہا تھا مجھے خوشی ہے کہ دیکھتے دیکھتے میرے دوستوں کو یہ خیلات اچھے لگتے ہیں کہ دے یار چاروں در دیکھو جنگ ہے تباہی ہے بربادی ہو رہی ہے دنیا میں اور جس انداز میں آپ اس دنیا کو ہمارے سامنے پریزنٹ کرتے ہو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا ہر انسان اتمنان سے جینا چاہتا ہے یود ہو رہے ہیں میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ یہ یود جلدی سے جلدی خاتم ہو کتنا نقصان ہوتا ہے لوگ مارے جاتے ہیں گھر برباد ہوتے ہیں تباہیاں ہو جاتی ہیں آنے والی نسلوں کی اور مجھے صاحب ریاض آتے ہیں خدا اے بر پر تیری زمین پہ زمین کی خاتل یہ جنگ کیوں ہے ہر ایک فتح ہو زفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے خدا اے بر پر زندگی جینے کا یوں تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن جس روپ میں میں نے زندگی کو سمجھا ہے جیسے یہ تیڑ جھوم رہی ہیں اگر کوئی ان سے پوچھو بھی تمہاری زندگی میں اسی کیا خوشی آگئی کہ تم ماحول میں مناظر میں آتے جھومتے رہتے ہو کیا؟ what is so special about it یہ کچھ نہیں کہیں گے جواب بھی نہیں دیں گے اور پھر میرے من میں یہ آتا ہے جھومتی چلی ہوا یاد آ گیا کوئی بجھتی بجھتی آگ کو پھر جلا گیا کوئی جھومتی چلی ہوا کھو گئی ہے منزلیں مٹ گئے ہیں راستیں گردشیں ہی گردشیں اب ہے میرے واسطے اب ہے میرے واسطے آج آدھی رات کو پھر جگا گیا کوئی جھومتی چلی ہوا کوئی بھی منظر ہو کوئی بھی جگہ ہو بہت کچھ یاد آتا ہے بہت کچھ یاد آتا ہے اور ایسا نہیں کہ ہمارے میل سنگرز ہی گا رہے تھے ہماری جو فی میل سنگرز ہیں لطا جی آشکوں سے کتنے خوصود گیت جاتے تھے کبھی وہ دن بھی تو تھے جب اس جگہ پہ آمد ہوئی تھی اور اس بوٹ کو لے کر دو متوالے نکل جاتے تھے دور بہت دور پانی کی سطح پہ تیڑتے ہوئے کب فاصلے ختم ہوتے چلے جاتے تھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا پھر زندگی پہ ایک ایسا چکر پڑا سب کچھ بدل گیا اور عرصے بادا کر کے اسی جگہ پہ پریمی کا گاتی ہے یہ ہی وہ جگہ ہے یہ ہی وہ فضائیں یہ ہی پر کبھی آپ ہم سے ملے تھے وہ دن کس طرح ہم بھلا بھولی جائیں کشتی ہوئی ہے اور اب تو پتوار نہیں ہوتی کشتی میں اور دوڑتی ہے بھاگتی ہے لیکن ناوک خائب ہے اور میں بھوبا کو دن یاد آتے ہیں اس طرح سے زندگی چلتی تھی اڑاں لیتے رہتے تھے وقت یوں بیٹتا تھا کہ لمحے کب گھنٹوں میں گھنٹے کب دنوں میں لیکن محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ اتنا خوبصورت دور تھا کتنی خوشی کسی قیامت سے دنیا میں آ جاتی ہے یہ تو عشق بتاتا ہے عشقیہ ہونے پر معلوم ہوتا ہے دن رات دوپہ شام پتہ ہی نہیں چلتے کہاں جا رہے ہیں کہاں اڑتے جاتے ہیں اور پھر وہی کشتی ہو سکتا ہے سوار پھر یہاں پہ کبھی ملیں لیکن وہ ایک possibility ہے ضروری بھی نہیں ایک بار کے بچھڑے دوست پھر زندگی میں کب دکھائی لیتے ہیں کہیں رہ جاتی ہیں یادیں خوبصورت سی یادیں آج میں یہی سوچ رہا ہوں یہاں کر کے کتنا دلکش منظر ہے یہ یہ ہلتی ہوئی کشتی اور وہ سامنے دور تک جاتے ہوئے یادوں کے سائے دلکش منظر ہے یہ دل فریب بھی ہے لہروں کی آواز آ رہی ہے لہروں کی آواز اتنا خوبصورت جگہ ہے ایسا ماحول ہے شام ہو چلی ہے وہ ادھر دیکھو سورج جھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور میں اس منظر پہ آکے یہ سوچتا ہوں کہ جیسے میں فلمی دنیا کی بات کر رہا ہوں اپنے کلاکاروں کی بات کر رہا ہوں کیسے کمال کے کلاکار ہمارے کیسے قائق کیسے اداکاری ہوتی تھی شام ہوتی ہی ایسے ایسے جیت یاد آتے ہیں پھر تصب تیرے بہلوں میں بٹھا جائے گا پھر گیا بقت گھڑی بھر کو بلٹ آئے گا دل بہن جائے گا آخر کو تو سودائی ہے پھر وہی جان وہی ہم وہی تنہائی ہے شاموں کی اپنی ایک الگ مہک ہوتی ہے تھوڑی اداسی بھی ان سے جڑی ہوتی ہے لیکن جو گیت ان پر لکھے گئے جس طریقے سے ان کو گایا گیا کتنے ہی سارے کلاکار ہمارے جیسے شام ہوتی میں کہتا ہوں کہ ہوئی شام ان کا خیال آ گیا وہی زندگی کا سوال آ گیا اس پہ اداکاری کر رہے ہیں درمیندر اور 1968 کے قریب کی فلم میرے حمدہ میرے دوست آج میرا من اس جگہ پہ خوبصور جگہ پہ آکے یہی ہے کہ کوئی اسی اس کے بیچ میں میں بندش نہ لگاؤں صرف یاد کرتا چلا جاؤں کہ کیوں مجھے ہندی فلم اس طریقے سے پسند آتی رہی اور بچپن سے ہی پسند آتی رہی وہ کلاکار مجھے کیوں اتنے اچھے لگتے ہیں آج بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں وہ دور جو 50's کا 60's کا دور تھا اور 70's شروع ہوتے ہی اس میں ایک عجیب قسم کا پریورتن ہوتا چلا گیا تو یہ جو زندگی ہے اور جس طریقے سے میں ان گیتوں کو ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں یہ اس لئے کرتا ہوں کہ اس میں سوندرے اور مادھورے کا ایک سماویش ہوتا تھا اور وہ سماویش جس طریقے سے میں یہاں دیکھتا ہوں وہ اپنے ڈھنکا نوٹھا اور انوخا ہے میں تھوڑا اور آگے بڑھ کر آپ کو اتفاہ دیتا ہوں یہ ایک ایک خوبصورت جو منظر ہے یہ ظاہر ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے کوکونٹ ٹریز آپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جگہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ جگہ ہے ساؤتھ میں کہیں اور یہاں میں آ کر کہ فلم کے ان لوگوں کو یاد کر رہا ہوں اس دور کو یاد کر رہا ہوں اس لئے یاد کر رہا ہوں کیونکہ وہ دور اتنا سریلا اور نشیلا تھا میں کچھ دنوں سے فلم کی باتیں کرتے کرتے گائکوں کا ذکر کرتے سنگیتکاروں کا ذکر کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں ابھی میں سوچتا ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ سے میں آپ کو ایک ایسا منظر دکھاتا ہوں پیڑوں کے پیچھے سے ڈوبتا ہوا سورج اور ڈوبتے ہوئے سورج کی اپنی کہانی شام بھی تھی دھواں دھواں خسن بھی تھا اداس اداس دل کو کئی کہانیاں یاد سی آکے رہ گئی لہروں کا ریلا ہے لہروں پہ لہر خلفت ہے جوان ستارے جی ملاتے ہیں تو آجا جا کس طرح کا سنگیت تھا وہ کیسے تھے گیت ہوتے ان دنوں کے یہاں آکر خوبصورت منظر پہ آکے مجھے بہت ہی سکون بھی ملتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اپنے دوستوں تک میں ان ویڈیوز کو بھی پہنچاتا ہوں اور پرسند نتا سے وہ لوگ اس کو دیکھتے بھی غالب کہتے تھے بات کہنے کے سو طریقے ہیں ہاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے ان ہاموشیوں کو دوڑتی ہوئی یہ ہوایں پھر مجھے گیتیا دلا رہی ہیں یہ ہوایں کبھی چھپ چاپ چلی جائیں گی لوٹ کے پھر کبھی گلشن میں نہیں آئیں گی اپنے ہاتھوں میں ہواوں کو گرفتار نہ کر میں تو ایک خواب ہوں اگر غور سے دیکھیں تو کوئی بھی سرجن جو ہوتا تھا وہ ایک مشتر کا ایفرٹ ہوتا تھا جائنٹ ونچر تھا اگر اس میں گیتکار نے گیت دکھا سنگیتکار نے سنگیت بنایا گائک نے گایا اداکار نے اداکاری کی اور اس کے بعد فلم میں آ گیا ہوگی وہ دور اس طرح کا تھا کہ مل جل کر کام ہوتا تھا اور کتنے ہی سنگیتکاروں کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں اور گیتکاروں کا بھی اداکاروں کا بھی لیکن جب ٹوٹل بن جاتا تھا سوارا سلسلہ پھر اس کے بعد اس کو پروش دیا جاتا تھا جنتا کو اب جنتا بڑی سامجدار ہے کبھی کبھی کسی فلم کو کر دیتی تھی ہٹ کوئی پوچھے بھئی ہٹ ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ کچھ نہیں ہے زندگی میں زیادہ تر چیزیں بے وجہ ہی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی فلم پٹ جاتی تھی تو پٹ کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ باکس آفیس پہ اس کو نہیں ملی اتنی ارننگ جتنی ہونی چاہیے تو پھر اس کے بعد جو مجبوط پروڈیوسر ہوتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے مور اور لیس زندگی جس طرح ایک جوا ہے فلم میکنگ بھی ایک جوا ہے یہ راستہ جس طرح سے سیدھا دکھائی دے رہا ہے زندگی اتنی سیدھی ہے نہیں آڑی ترچھی پکڈنڈیوں کا نام ہی زندگی ہے اور یہ تو فلم سے بہتر کون جانتا ہے ہٹ ہو گئی تو ہو گئی اور اگر پٹ ہو گئی تو پھر بڑی محنت کرنی پڑتی تھی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور ہر یوگ میں ایک ہیرو ایک ہیرویں دو ہوتے ہی ہوتے تھے پھر ان کے چارترب گھٹناوں کا تانہ بانہ بنا جاتا تھا ایسے بنتی تھی وہ فلمز اور اس طرح سے چلتا تھا وہ سلسلہ ہے خوبصور جگہوں پہ آکے آپ کا من پرفلیت ہوتا ہے اور جب آپ کا من پرفلیت ہوتا ہے تو جو سرجن ہوتا ہے وہ وان آف ایٹس کائنڈ ہوتا ہے دل جانے میرے سارے بھید یہ گہرے ہو گئے کیسے میرے سپنے سنہرے یہ میرے سپنے یہ ہی تو ہیں اپنے ان سے جو دانا ہوں گے کبھی میرے سائے کبھی میرے سائے کہیں دور جب دن ڈھل جائے سانج کی دلہن بدن چُرائے چپکے سے آئے یہ آوازیں بڑی خوصور ندر آتی ہیں نا پرندے ہیں مکیش صاحب کے گیت اگر اتنے دردیلے ہوتے تھے رفی صاحب کو بھی یہ ایڈوانٹیج تھی کہ جب مستی کے گیت گاتے تو مست اور جب اداسی کے گیت گاتے تھے تو وہ تو دل کو چھو جاتے تھے نائنٹین سکسٹی سکس کے آس پاس لکشمیکاند پیارے لال اپنی جگہ بنا چکے تھے ایک گیت انہوں نے رچا اور مجھے وہ گیت اتنا دل کو چھو جاتا ہے پہلی بار بھی چھو جاتا ہے بے نور میری آنکھیں اور دور کا سفر ہے اٹھتے ہیں پاؤں لیکن گر جانے کا بھی ڈر ہے پر کٹ کے کسی کے پرواز دے رہے ہو ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں کیوں ساز دے رہے ہو خاموش زندگی کو آواز دے رہے ہو ہم ہم کیا درد ہے آواز میں رفی صاحب کی کھاتے ہیں آج ٹھکریں شہر میں زندگی کے ہم تجھ سے چلے تھے دور دور ہم کی شراب پے کے ہم ہم کی شراب پے کے ہم تیری طرف بہک گئے تیری طرف بہک گئے ایسا ہمیں نشاہ ملا ہم 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 تیری گلی سے جاملہ بچھڑ گئے ساتھ چھوٹ گیا ہے لیکن ہاں وہ نہیں خدا پرست ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ اوپے وفا سہی جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی مراسم زخمی ہوا پھر ہاتھ ہوا لیکن ہم تو اس گلی کے ایسے عادی ہو چکے ہیں جانے کے ہم تو جائیں گے ہم تو جائیں گے اس کی گلی میں پھر مجھے اکبار لے چلو بس لے چلو کیونکہ وہاں یادیں ہیں تتلیوں کی طرح ہواوں میں اڑتی ہوئی یادیں جن کو یاد آتے ہی دل جگمگا اڑتا ہے من کہہ اڑتا ہے ہاں وہ کچھ دن کتنے سندر تھے بہت دور نکل آیا ہوں شہروں سے یہ ویرانے ہیں ان ویرانوں میں تنہائیاں سر دھنتی ہیں لیکن مجھے تو ایسا رکھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ خواب ہنتی ہیں خواب ماضی کے گزرے ہوئے دنوں کے مجھے تو ایسا رکھتا ہے اسی لیے بار بار سناٹوں میں آ کر زندگی کو جینا مجھے اچھا رکھتا ہے ایک الگ سی دنیا ہے یہ ایک الگ سا دور ہے یہ مرگے نے آواز دی دی تھوڑی در پہلے مور بول رہے تھے مرگا یہ سوش ہے سبق چار بجائے میں صبح گئے مرگے نے اپنا کام کر دیا دیکھیں میں تو دھائی تین بجے ہی اٹھ گیا تھا وہ عالم اور ہی ہے جس میں میٹھی نیند آ جائے خوشی اور غم میں سونے کے لیے اراتی نہیں ہوتی اور مرگے نے ظاہر کر دیا اٹھو جاگو ایک اور سوہانی سہر تمہارا انتظار کر رہی ہے میں یہ سوچتا ہوں ان پرندوں کی آوازوں میں کتنی معصومیت ہے یہ تو انسانوں نے اس کے ساتھ جبڑا کہ جب بھی کبھی مرگا بانگ دے بس بستر تیار دیجئے اٹھ جائیے اور نکل چلیے باہر کہیں جہاں آپ کا من ہو جہاں آپ کی سہولیت ہو کہیں بھی کا مطلب کہیں بھی یہ انسانی خیالات ہی تو ہیں جو دنیا کو تابندہ کیے ہوئے جب یہ شاعری کے روپ میں آتے ہیں یا گائیکی کے روپ میں آتے ہیں تو زبری میں ایک نیا رنگ بھر جاتے ہیں یہ خیالات ہی تو ہیں جذبات ہی تو ہیں اب اس مرگے نے تب تک بولتی رہے نا جب تک دنیا جاگ نہیں جائے گی آپ ہیں یہ کیا کم ہے میں کئی بار یہی سوچا کرتا ہوں زندگی ہے زندہ ہے تابندہ ہے ایک اردہ ہوا پرندہ ہے اور جیون میں ایک انسان کو چاہیے کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وردان ہے زندگی خاموشیاں سرگوشیاں سناٹے کوئی آواز کہیں سے نہیں آتی بس اس پرندے کی آواز سرائے دیتی ہے لیتا ہے دل لنگ لڑائیاں اس دل کو سمجھائے کوئی ارمانہ بھی کھول دیں رسوہ نہ ہو جائے اے کوئی کلیوں سے کوئی پوچھتا ہستی ہے وہ یا روتی ہے ایسی بیواتی کھول دیں ایسی بیواتی کھول دیں کچھ دل نے کہا کچھ بھی نہیں کچھ دل نے سنا کچھ بھی نہیں کیا گیت ہے کیفی صاحب کی کیفیت تو الگ ہی تھی اور ہیمن دا کی سادی سی دھنبے لڈا جی کی آواز کچھ دل نے کہا دیکھیں آواز دوسرے مرغے نے سن لی ایک مرغے نے کچھ آواز لگائی دوسرے نے اس کا جواب دیا تو اسی لیے کبھی کبھی دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بھی آوازیں بن جاتی ہیں لیکن یہ ہوتا تب ہے جب آپ کا دماغ بھی دل کی طرح دھڑکنے لگے دھک دھک کرتا ہوا دل موسیقی 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 کچھ دل نے سنا ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں موسیقی رات سہر کی طرف جا رہی ہے لیکن جاتے جاتے ساہر صاحب کا خیال مجھے یاد آتا ہے رات سنسان تھی بوجھل تھی فضا کی سانسیں روح پہ چھائے تھے بینام غموں کی سائے دل کو یہ ضد تھی کہ تُو آئے تسلی دینے میری کوشش تھی کہ نیند آ جائے ایک خیال خوبصورت خیال ایسے خیالات کو اپنے من میں بنتے ہوئے ساہر دنیا سے رخصت ہوئے تھے یوں اچانک تیری آواز کہیں سے آئی جیسے پربت کا جگر چیر کے جھڑنا پھوٹے یا زمینوں کی محبت میں تڑپ کر ناگاہ آسمانوں سے کوئی شوہ ستارہ ٹوٹے کیسے خیالات کو بنتے رہتے تھے ساہر اور ساٹھ پرس پورے نہیں کیے دنیا سے رخصت ہوئے مجھے آج یاد آ رہے ہیں وہ لوگ جو فلم انڈسٹری سے جڑے رہے ان کی خوشیاں ان کے غام ان کے دوخے ان کے تکلیف یہ مطلب جو آج میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی موضوع مددہ یا عنوان نہیں ہے بس اپنا ایک برجستہ خیالات ہیں ایک جھڑنے کی طرح سے بہتے جا رہے ہیں اور من سے اُبھرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے جا رہے ہیں لائف is beautiful لائف is precious and unpredictable یہ زندگی کے اگلے پل میں کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں بس یہی زندگی کی خوبصورتی ہے یہی زندگی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پل آخری پل ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں نا جانے کتنے کل ہوں یہی خوبصورتی ہے زندگی کی اسی روپ میں جیا جانا چاہیے جیون کو ہم 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 دل کی تسلی کے لیے جھوٹھی چمک جھوٹا سیاں جیون تو سونا ہی رہا سب سمجھے آئی ہے کلیوں سے کوئی پوچھتا ہستی ہیں وہ یا روتی ہیں ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کیفی صاحب لطا جی اور ہیمندہ اس مدھر دھن کو دے کر دنیا سے رخصت ہوئے کلکار ان کا جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن رہ جاتی ہیں یادیں یادیں من سے جڑی ہوئی من کو سخ چین اور خوشی دیتی ہوئی یادیں اتنی ساری پھولی پیسری یادوں کی گھٹری اپنے کاندھے پہ لیے ہم زندگی کو جیتیں کچھ کھٹی کچھ میٹھی کچھ کروی اور کچھ نمکین یادیں 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 ایک پری کچھ شاد سی ناشاد سی بیٹھی ہوئی شبن میں تیری یادگی بھیگ رہی ہوگی کہیں کلی سگزار کی جاگ دل دیوانا رت جاگی وسل یار کی بشی ہوئی بشی ہوئی ذلق میں آئی ہے شبہ پیار کی جاگ دل دیوانا موسیقی 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 اے میرے دل اب خوابوں سے مو مولے بیٹھی ہوئی سب یادیں وہیں چھوڑ دیں تیرے تو دن رات ہے اب آنکھوں میں دل دار کی موسیقی رت جاگی وسل یار کی بسی ہوئی ذلق میں آئی ہے سبہ پیار کی ایمارٹل میلیڈی ایسے گیت جو ساٹھ برس بعد بھی اسی شدت سے محسوس کیے جاتے ہیں جیسے اس دور میں کیے جاتے تھے جاگ دلے دیوانا دیکھ یہ وقت ہے جاگ کیونکہ اب نہیں جاگے گا تو پھر سپنوں کے پیچھے بھاگے گا جاگ یہ ایک ستھ ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے اور دعا کر کہ یہ شستر جو استعمال ہو رہے ہیں دنیا میں یہ دوست ہو جائے خط مجھائیں ہمیشہ ٹھلی اور پرندوں کی آوازیں سنائی دیں جھنگروں کے گیت سنائی دیں سمندر کی خاموشی دکھائی دیں پیڑوں کی اونچائی دکھائی دیں مرگے کی تان یہی ہے جیون کی آن بان اور شاہ یہ تو مدھیہ ہے اسے دور رہنا ہوگا اور سننا ہوگا پنچھیوں کی گیتوں کو دب ہی جیون میں رس آتا ہے رونک آتی ہے اور زندگی کنگنانے لگتی ہے موسیقی 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 یہ دن بہتر ہوگا اس امید کے سارے ہی انسان اپنے جیون کو آگے بڑھاتا ہے موسیقی 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 جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے تیرے آنے کا دھوکھا سا رہا ہے دیا سا رات بھر جلتا رہا ہے جلتا رہا ہے میں سوچتا ہوں کچھ دیر ان موروں کے آواز سنتا ہوں لیکن ان کا بھی تو موڈ ہوتا ہے گاتے ہیں تو گاتے ہیں ورنہ اقتم چکو جاتے ہیں پرندوں کو یہ رونٹیس ہو ہے کوئی قائدہ کانون جو ہے وہ خود بناتے ہیں سماج کے اصول یا بندھن ان پر لاغو نہیں ہوتے ہیں اسی لئے پرندوں کی دنیا کتنی خوبصورت ہے آسمان کتنا نیلا ہے ہرے ہرے رچ اور سامنے ایک سروبر جس میں پڑتا ہوا ریفریکشن آسمان کا سہر شروع کرنے کا یہ کتنا خوبصورت انداز ہے بڑی دردی لیگا جال ہے کسی دھونڈو گے ہوں گلیوں میں ناصر چلو اب گھر چلے دن جا رہا ہے کسی کو دھونڈے بھی تو کوئی کتنا دھونڈے گا ابھی تو سہر ہوئی ہے لیکن یہ شیر جو ہے ناصر کازمی صاحب کا یہ کہتا ہے کہ کسی دھونڈو گے ان گلیوں میں ناصر چلو اب گھر چلیں دن جا رہا ہے تیرے آنے کا دھوکہ سا رہا ہے دیا سا رات پھر جلتا رہا ہے کتنا درد محسوس کرتے ہوں گے یہ شیر اور پھر اس کی ادائیگی جو کلاکار کرتے ہیں وہ اس بھاو کو سمجھتے ہیں اور پھرکاتے ہیں ہندی فلم انڈسٹری میں غزلیں بھی بہت بنتی رہی ہیں اور کبھی کبھی جو پرانے شاعر ہیں اس دور کے ہو اور کبھی آج کے شاعر احساس تو وہی ہے غزل کی سیدھی سی بات یہی ہے کہ جب تک من میں درد نہ ہو یا پھر بہت رومانس نہ ہو غزل بنتی نہیں کیوں کھو جاتا ہے مل کر زندگی میں غزل کہتے ہیں اس کو شاعری میں غزل غزال سے ابرا ہوا شبز غزال یعنی ہرن غزل یعنی کھوٹی بھانتی ہوئی الگ الگ اشاعر سے آگے وڑتی ہوئی ایک ایسی سچائی جو کبھی درد دیتی ہے اور کبھی مسئلت زندگی یقیناً جینے کے لئے ہے اتمنان سے جینے کے لئے ہے من کی کتاب سے تم میرا نام ہی مٹا دینا گن تو نہ تھا کوئی بھی اب گن میرے بھلا دینا مجھے آج کی ودا کا مر کے بھی رہتا انتظار میرے ساجن ہے اس پار محبور اورے ماجی اورے ماجی اوہ میرے ماجی لر رہ نان out برمندادا بھی فلم انٹسٹری کا بھی اننگ ہے ایک بہت ہی سریلا رسیلا پناہ ہے یہ جا رہا ہے ماجی دھیرے دھیرے اپنی کشتی کو کھیتا ہوا دن کو شروع کرتا ہوا نہ جانے اس کی کوئی منزل ہے بھی یا نہیں لیکن کھی رہا ہے کشتی کو چلتا چلا جا رہا ہے دھند چھائی ہے اور اس دھند کو چیڑتا ہوا اپنی ہی دھند میں یہ ماں جی انجان منزلوں کی طرف پڑھا جا رہا ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے برمندار مجھے آج کی ودا کا مر کے بھی رہتا انتظار میرے ساجن ہے اس پر کیا خوشی دشیہ ہے اور مندار بھی یاد آتے ہیں مجھ کو دھند ہو چھن جائے گی بگڑی ہوئی بات بھی بن جائے گی مان جی تو چلتا رہا ہے سمندر کتنا بھی ویشال ہو تیری کشتی تجھے کنارے پہنچا ہی دیتی ہے میں تو بہت پہلے اپنا اصول بنا بیٹھا تھا جو سامنے دکھ رہا ہے وہ ستھے ہے لیکن جہاں تک ہم جاتے ہیں وہاں تک جائیں وہاں سے آگے اور دکھائی دے گا کیا خوشی درشیہ ہے سوڑی سوڑی چلنا ہوگا تجھ کو چلنا ہوگا چلنا ہوگا اوہ زندگی تو جھوم لے ذرا کہہ رہی ہے تجھ سے یہ فضان سازے دل پہ کوئی گیت گاہ ہو برمندادہ کی دھن شکیل قضائنی صاحب کی الفاظ محمد رفی صاحب کی آواز سمندر کے کنارے آ کر میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ زندگی لہروں کا ریلا ہے کھیلا ہے جیون تو ایک میلا ہے دیکھیں کیا درش یہ ہے موسیقی کہہ رہی ہے تجھ سے یہ پناہ جازے دل میں کوئی گیتگاہ موسیقی لہروں پہ لہر علفت ہے جوان راتوں کی سہر چلے آؤ یہاں ستارے جھل ملاتے ہیں تو آجا 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 مچلتی جا رہی ہے ہوایں آجا 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 شمندر کے کنارے آ کر جب دور تک دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سمندر ختم ہوتا ہے شتجج پہ لیکن سمیں نے سکھایا کہ شتجج ایک بھرم ہے اس سے آگے وہ جواب وہاں تک جاتے ہیں پھر اور بہت کچھ دکھائی دیتا ہے سمندر کی اپنی الگ ہی رفتار ہے اور موسط ہے اس کی اپنی اُچائی ہے اور اُس اُچائی کو دیکھ کر اور اس کی گہرائی کو دیکھ کر من چاہتا ہے کہ سمندر کے کنارے آ کر کے اوہ آہا ایک دور کی لہر آئی اور ہلا گئی مجھے سمندر سے ساتھان بھی رہنا ہوتا ہے دیس اپٹیو ہوتا ہے ہیچ لیتا ہے یہ نیچ سے یہ زمین کے نیچے سے ریت نکلی جا رہی ہے اور زیادہ نکل گئی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ممکن ہے میری آنکھوں میں رہے کون جو مجھ سے کہے میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیہ وستاویاں رمیہ وستاویاں موسم نشے میں چھوڑ ہے کچھ پی کے آئی ہے کھٹا بس کچھ نہ پوچھو آج کیا پیغام لائی ہے گھٹا اب میں جانا پیار کیا ہے تیری ذلکوں کی قسم کھینچ لیتی ہے کم سے پاس پاس میں بچوں کا تو ڈر رہتا ہے ان کے بزرگوں کو کہ اگر کہیں اس میں وہ دور تک چلے گئے تو یہ لہرے کسی کی شگی نہیں ہے ساتھ لے گئی بس پھر چھوڑتی نہیں ہے چلیہ میں بھی بڑا ساغدان ہوں اور لفت لے رہا ہوں سمندر کے نارے یا یوں کہ یہ ساغر چلتے پھرتے ادھر ادھر گھومتے بہت سی خوبصورت جگہیں دکھائی دیتی ہیں اور ایسی ہی ایک خوبصورت جگہ پہ میں پہنچا ہوں اور ادھر اترانچل میں اتنے دن بتانے کے بعد اس جگہ پہ آنا میرے لیے سکھد انبھو ہے اور اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں کیونکہ یہاں ambience hospitality اور food first rate excellent تو میں اب کچھ دن یہاں بتاتا ہوں سو گیا چمن چمن سو گئی کلی کلی سو گئی سو گئی ہے سب نگر سو گئی گلی گلی نیند کہ رہی ہے چل میری باہیں تھا تُو بھی سو جا سو گئی رنگ بھری شاں آج کل میں ڈھل گیا دن ہوا تمہاں پرفیکٹ پیکیج ہوتی تھی چلیندر جی شنکر جائے کی شن رفی صاحب اور ایک ڈوٹتی ہوئی شام میں یاد آتے ہوئی یہ گیت موسیقی آج کلی میری